حضرت سعید کا بین ابی وقیس کا باغ بلکل سکھا ہوا تھا یہودی نے مزا کھولایا کہ محمد جیسے فقیر کے غلام کے دیوانے ہو اس لیے تمہارا کھیت سکھا ہے ہمارا باغ میں ہم کوئے سے پانی سیچ کر کے ہرہ بھرہ کر کے سیراب کر دیا ہے تم لوگ کتنی کمزور ہو حضرت سعید بین ابی وقیس کے آنکھوں میں آنسو آ گیا دعا کرنے لگے کہ ہے اللہ تو اگر محمد کا سمنت کا پہرکار ہو رب اگر تیرا غلام ہو رکھے بھی نہ تھے کہ حضرت سعید بین ابی وقیس کے باغات کے برابر بادل چھا گیا پانی برس کر کے سعید بین ابی وقیس کی کھیتوں کو سیراب کر دیا یہودی دیکھ کر دنگ رہ گیا میرے دوستوں دعا کچھ لوگ کہتے ہیں جہاد فرض ہو گیا جہاد برابر پہ فرض ہوتا ہے جہاد وہ حد کچھ فرض نہیں ہے جہاد کم کرنا ہے جہاد مقاملہ سے کیا جاتا ہے ہمارے برابری سے جہاد ہے جہاد سرکار سے کیسے کروں گی سرکار کی پاس طاقت ہے سرکار کی پاس سینہ ہے سرکار کی پاس ہتھیار ہے سرکار ایک طاقت اور پھلی پاور ہے ان سے ہم کیسے جہاد برسکتے ہیں میری بھائی سرکار سے مانگ یہ کی جا سکتے ہیں سرکار سے لیکن یہ کیاد رکھنا کہ ہمارا ایمان آج بھی اگر ہم مضبوط کر لیں اور نبی کا جمعلا خوب دنیا کرائیت الموت اس پہ عمل ہو جائے کہ ہم موت نہیں موت سے نفرت نہ کریں اپنی زندگی کو برباد نہ کریں تو یقین مانئے کہ اللہ تعالی ہم کو ہر مور میں کامیاب کرے گا اور ایک حدیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں کب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا ظالم و جابیر باب سا کب مسلط کی ادائے گا نبی کائنات نے فرمایا ادھا دہرت القینات و شریبت القمر جب تمہارے اندر ناچنے والیاں تمہاری بیٹیاں تمہارے خاندان کی بیٹیاں تمہارے محلے کی بیٹیاں تمہارے دیس کی بیٹیاں رنڈیا بن جائیں گے ادھا ظالم و جابیر باب ساکو مسلط کیا جائیں گے نیچنیاں جب بن جائیں گی اور شریبت القمر برسل عام شراب پیا جائے گا نبی کائنات نے فرمایا قیامت کا انتظار کرنا اور یہ دوسری حدیث میں ہے اس پر ظالم جابیر باب ساکو مسلط کیا جائے گا میری بھائیو دوستو اب تک سنتے تھے لمبی لمبی تطریعوں میں کہ ان کو فاسی دی گئے ان کو فلا کر دی گئے وہ دور آ چکا ہے کہ ہم پیٹکلی طور پر اس دور کو دیکھ رہے ہیں ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ایمان کو ہمیں ٹھوز بنانے کی ضرورت اللہ حبیر پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قرب قیامت میں لوگوں کے بیچ میں دولت کی اتنی حوث ڈال دی جائے گی کہ عالم بھی عام آدمی بھی دولت کے پیچھے اپنی زندگی کو تاج کر دیں گے دولت کے پیچھے اپنی زندگی کو نیچامل کر دیں گے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ ایمان میں قائنات قیامت کب قائم ہوگی کہ آج اب ظلم کیا جائے گا کہ ظلم کتنے قسم کی ہے آپ نے قسم بتاتے بتاتے یہ بھی بتایا کہ جب دیکھو گے کہ تمہارے بھائی کے بغل میں کھیت ہے اور تمہاری زمین کی آری کٹ لے تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے اور تم پرزانی مدابی باقصہ مسلط کیا جائے گا حدیث ہے نبی کائنات نے فرمایا من قطع منا را لار جس نے زمین کی آری کو کٹا وہ ہماری عمت میں سے نہیں ایک روایت میں ہے کہ من تغیرہ منا را لار جس نے زمین کی آری کو ہٹانے کی کوشش کی وہ ہماری عمت میں سے نہیں آج ہمارے معاشرے میں دیکھئے آری لے کر زمین لے کر ایک بالیس ایک بھی تاظمین لے کے لڑائیاں ہو رہی ہیں دولت کے پیچھے دولت کے خاطر ہمیں ایک دوسری کا جان مار رہے ہیں علیہ وہد وہدور کی بات ہے سیرشاہ بادی بھی اپنے زگے بھائی کے گردن کار گیا ہے دولت کے خاطر کیا ہو گیا مسلمانوں آج ہم علامہ بھی دولت کے پیچھے پاگل ہیں لیکن تاجب کے بات تو ہے کہ گل کھائے گلگلہ سے پرید وہ کس طرح کی بات حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس صحبہ اکرام کھلا پہ راشدین کی انتقال کے بعد حضرت عبداللہ نے کہا کیا بات ہے کہ فتوہ پوچھ لے آئے کہ پوچھو ایک آدمی نے فتوہ پوچھا عراق سے آ کر جناب صدیم حسین کے در سے آیا تھا کیا فتوہ پوچھا کہ ہمارے گاؤں کے ایک مولوین مچھر مار دیا ہے مکھی مار دیا ہم ان کے پیچھے نماز ہوگی کے لئے کہا کیوں کہا کہ مکھی مچھر عجیب ہے عجیب ہتھیا پاپ ہے تو ان کے پیچھے نماز ہوگی کے لئے یہ فتوہ کوششن کیا یہ سننا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس زارو قطار اس طرح رونی لگی رونے کا منظر دیکھ کر وہ لوگ تاجب کرنی لگی کہ ہم نے فتوہ پوچھا لیکن کیا ہو گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس زارو قطار رو رہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تم گیارہ آدمیوں میں سے یہ آدمی یہ وہی ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر جنت کی نوجوان حضرت فاطمہ کے لگتے جگر حضرت حسین کا سر کاٹ کر یزید بادشاہ کے دربار میں لائے تھا اس وقت یہ فتوہ تمہیں سجا نہیں تھا سمجھے جو حسین کا سر میدانِ کربلا میں کاٹ کر یزید بادشاہ کے دربار میں لائے تھا وہ بیمان عبداللہ ابن عباس سے فتوہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے ملگی نے مچر اور مکی مار دیا ہے جی بات یہ پاپی ان کے پیچھے نماز ہوگی کی نہیں ہائی ہائی یہی ہمارا معاشرہ ہو گیا ہے ہے کی نہیں اگر کوئی بجارہ سیدھا سادھا آدمی کھینی کھا لیتا ہے بیوی پی لیتا ہے سگلیٹ پی لیتا ہے ہے نا جو معمولی نشاہ ہے معمولی حرام ہے تو اس کو کہہ گا ہے یہ سب جہنمی سب پاپی ہے لیکن ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ مولانا صاحب کل سے آپ فقیر تھے کل سے آپ غریب تھے عرب پتی ہو گئے یہ دولت کہاں سے لائے کہ یہ کیا ضرورت ہے جو حرام کھائے گا اپنی قبر میں جائے گا نہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ موسیٰ نبی کی قوم کو برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے ایک قوم کو کونوں قردتا خاصین اللہ نے قرآن میں کہا بندر بنا دیا گیا تھا یعنی موسیٰ کی قوم کو بد طمیزی کی وجہ سے سور بنا دیا گیا تھا اور یہ سور اور یہ بندر زندہ نہیں رہا جا دا دن تھا ختم مس کر دیا گیا اس لئے میرے بھائیوں دوستو ہمیں اپنے عمل کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ہارے اعتبار سے اور ہماری دعائیں اس وقت تک اللہ کے درمار میں سنینے جائے گی جب تک کہ غیظہ حلال نہ ہو حدیث ہے نبی کائنات نے فرمایا لائید خل الجندتا جو صدر غزیہ من حرام وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرداخ حرام چیزوں سے کی گئی وہ حدیث بول گئے کہ حضرت عمر ایک نیا کرتہ پہن کے ممبر پہ چلے تھے ممبر سے اتار دیا گیا کہا کیا اتار آ گیا کہا یہ نیا کرتہ کہاں پائے یہ مسجد نبی کی بات اتنے بڑے صحابی رسول ہیں کہا خطاب کا بیٹا ہو ذرائع آمدانی جانتا ہو کہا سے اتنا شاندار کرتہ لائے ہو حضرت عبداللہ علیہ بیان دیا ان کا بیٹا کہا صحابہ اکرام کی چمار سب جانتے ہیں کہ سب کو بیتر مالک سے ایک ایک چادر حصے میں ملے تھی میرے باپ کو مجھ کو ایک ایک چادر ملے دو چادر ایک اٹھا کرتے میری باپ کو پورتہ پڑا گیا چونگا بنا دیا ہو یہ جببہ اس لیے بنایا ہو کہ میرا باپ دیش کا پردھان منتری ہے جو جببہ پہن کے خطبہ دیتے تھے اس میں کئے پیون لگی تھی پیون تعلی ہے گی نہیں بھرینے میں علیہ بینے کا ستر ہزار تعلیہ لگی تھی تو ستر ہزار تعلی تھی تو کرتہ کتنا بڑا لیکن اسی بات نہیں ہے کچھ پیون لگی تھی حضرت عمر نے جب ان کے بیٹا نے اس صفائے پیش کی تب دوبارہ من پر بھی جائے آج کوئی پوچھنے والا ہے اور ایک حدیث سنا کے ختم کرتا ہوں مولانا اشارہ کر رہا ہے کہ دوبارہ جی تک ہی ختم کر رہا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خبیر بہرین کا گورنر بدری صاحب تین سو تیرہ جن کو نبی نے کہا تھا کہ اگلے پجھلے گناہ معاف جنتی لیکن ایک انگوٹھی چندہ کر کے لائے تھے نبی کو کڑھو روپیا جمع کیے تھے ایک سونی کے انگوٹھی نبی کو کہے بگر رکھ لئے تھے تو اس خیانت کی وجہ سے بدری صاحبی کو قبر میں عذاب ہو نبی نے جا کے دعا کی ہری ٹہنی گار دیئے دعا کی کہ اللہ میرے ساتھ یہ نبی کی دعا کی برکت تھی کہ قبر سے عذاب کو ٹاؤں دیا گیا ہے نا اس ہری ٹہنی کی وجہ سے بیدتی حضرات ہری چادر چلاتے اس کا جواب بعد میں ٹائم نہیں میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک انگوٹھی کی خیانت کی وجہ سے بدری صاحبی کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا آج ہم مولویوں سے پوچھو میں تو کہتا ہوں حدیث لکھ کر ہم جیسے مولویوں کے دروازے میں لکھا دو کہ جاہل چلو نبی پرسنٹ بیمان ہو جائے لیکن مولویوں تم گل کھائے گل گلا سے پریز کی بات کرتے ہو تمہارے باپ کل تک بھکھا رہی تھے تمہارے خاندان کل تک گریب تھے یہ فورویلر گاری میں کس ناہیے سے بیٹھ رہے گا یہ چار سو بیگا سمین کس کے لئے خرید رکھے ہو یہ جنت جانے کا باعث ہے کہ جہنم جانے کا باعث ہے اور کہتے ہو دعا کرو کس کے دعا سنیں گے رب کائنات پوچھے گا کہ جن کی صدانت جن کے نظامت جن کی خطابت آج ہم جلسوں میں جمعی کے خطبے میں کیا جاتا ہے ان کا حلال گزہ نہیں ہے یا کوئی بول دے آکے کہ کس مولوی کو دنیا کا کسی بیٹھتے نے پیسہ دیا ہو کہ مولانا صاحب لے جاؤ دسلاف روپیہ پیسہ یتین کے نام پہ دیا ہے پیسہ غریب کے نام پہ دیا ہے پیسہ مدرسے کے نام پہ دیا ہے پیسہ مسجد کے نام پہ دیا ہے لیکن ہم مولویوں نے پیسہ کو ایسا قبل کیا ہے اور اپنے پروپٹی بڑھانے کا کام کیا ہے اور کہتے ہیں کہ عذاب کیا ہوا رہا ہے اینارسی کیا ہوا رہی ہے رب کا کہنا ہے جب دنیا کے اندر دنیا کی محبت علامہ میں بھی ڈال دی جائے گے دولت کے پیچھے چوری کے پیچھے اپنی خواہشات کے نفتانی کو تجھ کر دے گا کہ اس قوم پر اللہ کا انزہ بائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مارے الہ باتیں بڑی کروی ہو رہی ہے لیکن باتیں حدیث کی ہے باتیں حدیث رسول کی ہے بات رب کی ہے بات غلط ہو تو آپ اس لینے کے لئے تیار ہوں اگر غلط ثابت کرو اگر حدیث رسول ہوں تو اس کے لئے سمجھ ہوتا کرنے کے لئے تیار ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علامہ عام انسانوں کو جہلا کو سب کو حلال گزہ کھانے کی تو بھی قطعہ پڑھوائے جب حلال گزہ کھاؤ گے تو خوید کی طرح عبداللہ بن حضائقہ کی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پھراہ ان کی بیری حضرت آسیہ علیہ السلام کی طرح ڈٹے رہو گے دنیا میں ہزار یوگی موڈی اور یوگی موڈی آمیت شاہ پیدا ہو جائیں اسلام میں جانا تو دور کی بات ہے اسلام کا